بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلے آپ انباکسیں شروع کرتے ہیں دوستو یہ تورس کا باکس ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تورس میڈن برازیل کی نائن ایم ایم پسٹل ہے تورس پی ٹی نائنٹی ٹو اے ایف ایس ڈی مارڈل اس سے پہلے میں اپنے چینل پر اس کے بارے میں ایک اور بھی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں تورس کمنی کی پی ٹی نائنٹی ٹو وہ اے ایف ڈی مارڈل تھا یہ اے ایف ایس ڈی مارڈل ہے تو یہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے اس کا گریپ ب مختلف ہے باقی یہ بریٹا یو ایس اے کی شیپ میں یہ پسٹل بنتی ہیں اس کے ساتھ یہ ایک بکلٹ آپ نے دیکھ لیا ہے اس میں اس پسٹل کے بارے میں مکمل معلومات دی گئی ہیں اب آتے ہیں اپنی پسٹل کی طرف تو یہ سلور کلر میں بہت شائنی کلر ہے بہت خوبصورت پسٹل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تورس پی ٹی نائنٹی ٹو اے ایف ایس ڈی اس پہ لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ اس میں ایک اور مارڈل ہے جو اے ایف ڈی مارڈل ہے سمپل تو دونوں میں ات اتنا فرق نہیں ہے صرف اس کے یہ ہینڈ گرپ کا فرق ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے گرپ میں یہ انگلیوں کے لیے باقیدہ جگہ دی گئی ہے جبکہ جو دوسرا مارڈل ہے اس میں یہ گرپ جو ہوتا ہے وہ پلین ہوتا ہے صرف یہی فرق ہے باقی یہ سیونٹین راؤنڈ کے پسٹی کے میکزین کے ساتھ آتی ہے اس کے ساتھ کمنی سے دو میکزین آتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سترہ سترہ راؤنڈ کے دو میکزین اس کے ساتھ اس کے باکس میں آتے ہیں اس کے راوہ یہ پسٹل آپ دیکھ لیں ایک ادد کلیننگ بریش اور کلیننگ رائٹ بھی آتا ہے وہ میں آپ کو بعد میں دکھا جاتا ہوں یہ اس میں کمنی کا سیل لگا ہوا یہ میں ہٹا لیتا ہوں پھر پسٹل کی طرف آتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نائن ایم پسٹل میں یہ بہت ہی خوبصورت پسٹل ہے جو کہ بریٹا شیپ میں ہے اس کی مکمل لک آپ دیکھ لیں فرنٹ سے بھی اس کی بیک سے بھی اس کی لک چیک کر لیں آپ ریئر سائٹ چیک کر لیں تری ڈارٹ ریئر سائٹ ہے اس کا اور یہ پسٹل جو ہے یہ بریٹا یو ایس اے کی سیم کاپی ہے بلکل اسی طرح شیپ میں بنائی گئی ہے یہ میڈ ان برازیل کی پسٹل ہے اور یہ ڈبل ایکشن اور سنگل ایکشن پسٹل ہے اس میں ڈی کارکر پلس سیفٹی کا آپشن بھی دیا گیا ہے جو میں آپ کو بعد میں بتا دیتا ہوں یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں سیفٹی پلس ڈی کارکر کا آپشن ہے دوستو بریٹا ان OPT-92FS میں ڈی کارکر اور سیفٹی کا جو بٹن آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسے اپر سیلیڈ میں دیا گیا ہوتا ہے جبکہ یہ یہ جو طورس پی ٹی نائنٹی ٹو آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ برازیلین اس کے فریم میں اس کا جو ہے یہ ڈی کارکر کا اور سیفٹی کا بٹن دیا گیا ہے ان میں صرف یہی فرق ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے فریم میں یہ ڈی کارکر کا آپشن دیا گیا ہے اس کو آپ نیچے کریں گے تو یہ ڈی کارک ہو جائے گی اور اوپر کریں گے تو یہ سیف ہو جائے گی اور جو بریٹا یو ایس ای نائنٹی ٹو ایف ایس جو ہے اس میں اس کے اپر سلائیڈ میں یہ سیفٹی کا آپشن دیا گیا ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں اس میں نیچے ریل بھی دی گئی ہے اس پہ آپ لیزر لائٹ پہ وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں بہت خوبصورت پسٹل ہے اس کے ساتھ ایک ادر میکزین لوڈر بھی آتا ہے اور کلیننگ برش کلیننگ راڈ بھی اس کے باکس میں آتا ہے اس کا یہ گرپ آپ چیک کر لیں لیکن ابھی اس کے باکس میں وہ سامان موجود نہیں ہے لہٰذا میں آپ کو اس ویڈیو میں نہیں دکھا سکوں گا یہ ریل چیک کر لیں جس پہ آپ لیزر لائٹ وغیرہ لگا سکتے ہیں اور اس کی قیمت کی بات کریں تو دوستو یہ ایمپورٹ بند ہونے سے پہلے اس کی قیمت تقریباً ایک لاکھ پچاس زار روپے تک ایمپورٹ کے مارکیٹ میں تھی اب جب سے اس پر بین لگا ہے ایمپورٹ پر ایمپورٹ بند ہوا ہے تو اس کی قیمت دو لاکھ کراس کر گیا یعنی دو لاکھ دس سے دو لاکھ تیس زار روپے تک آپ کو آج کل یہ پسٹل مل جائے گی بہت خوبصورت پسٹل ہے دوستو اس پسٹل کی ایفیکٹو رینج کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اس کی ایفیکٹو رینج پچاس میٹر تک ہے جس طرح دوسری نائن ایم پسٹل کی بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس کی ویٹ کی بات کریں تو نو سو پچاس گرام اس کا وزن ہے اور اس کی بیرل کی لمبائی پانچ انچ تک ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ٹورس پی ٹی نائنٹی ٹو اے ایف ایس ڈی میڈن برازیل کی نائن ایم پسٹل کے بارے میں امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں جن دوستو نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے جا چاہتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ